جوڑ جائیے دوستو لاہواروں اپنی بات کہنے کے لیے اپنا دل کا درد بولنے کے لیے اب میں آپ سبھی لوگوں کو ایک ساتھ پرنام کرتا ہوں اور میں اپنی بات کہنا شروع کرتا ہوں مجھے جو بات کہنی ہے میرے ہلک میں اٹکی ہوئی ہے کہنا بھی چاہتا ہوں لیکن کن سبدوں میں کہوں میرے پاس وہ سبد بھی نہیں آتے جس بکتی کو اتنے دن تک جس کی اپیکچھا کی گئی ہو جس بکتی کا اپمان کیا گیا ہو انادر کیا گیا ہو جس بکتی پر جاتیگر ٹپڑیاں کی گئی ہو اس بکتی کی نشطہ سمرپانڈ سب کی تلانجلی دے دی گئی ہو اس کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کا پورا جندگی پورا کیریئر جس کا تواب کر دیا گیا ہو جس کا پریوار پورا ڈشٹرب ہو گیا ہو وہ کیا کہے گا میرے پاس تو کچھ سبد بھی نہیں بنتے ہیں دوستو میں بھارتی جنتا پارٹی کا ایک ایسا کارکرتا جس نے پارٹی کے لیے کیول کام نہیں کیا وچار دارہ کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیا میں نے اپنا گھر پریوار کچھ نہیں دیکھا آدھرنی موڈی جی تک میری بات سائد پہنچے گی آدھرنی امیت ساہ جی تک میری بات پہنچے گی سنگ کے ورش نیتاؤں تک میری بات پہنچے گی کیونکہ میں کیول بھارتی جنتا پارٹی کا کارکرتا نہیں ہوں میں ایک سامان ساکھا سے نکلا ہوا سویم سے وقت جو سنگ سکھا ورگ تتی ورس سکھت ہے جس نے سنگ کی سکھا دیکھ چلی جس نے سنگ کے سنسکاروں میں پلا بڑھا بھارتی جنتا پارٹی میں کام کیا گریب مجدور کسانوں کے لیے کام کیا پارٹی کو ستہ میں لانے کے لیے خون پسینہ بھایا جس سمیں پارٹی کے لوگ جھنڈا اٹھانا پسند نہیں کرتے تھے ہم لوگ اس سمیں سان سے جھنڈا لے رہا کر چلتے تھے یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے جب لوگ ڈڑتے تھے پولیس کو دیکھ کے لوگ بھاگ جایا کرتے تھے اس سمیں ہم لوگ جیل کی یاترہ کرتے تھے ہم وہ کار کرتا ہے لیکن آج ہمارا یہ حال ہوگا آج ہماری یہ استطیتی ہوگی یہ میں نے کبھی کلپ نہ نہیں کی تھی جب میں سنگ میں جب میں کام کرتا تھا اور بھارتی انتہ پارٹی کے ٹچ میں تھا تو پچھڑے ورک کے بہت بدھی جیوی لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ کونورسنگ نسا تم بہت بڑی گلتی کر رہے ہو تو میں ایک دن پچھتا ہوا ہوگا اپنے اس کیے پر کہ تم نے سنگ میں کام کیا تم نے بھاچپا میں کام کیا کیونکہ ایسا کر کے تم اپنی زندگی تو برباد کرو گئی ہم پچھڑوں کی بھی زندگی برباد کرو گئی لیکن میرے من میں کبھی ایسا وچان نہیں آیا کیونکہ میں نے جو سنگ کی سکھچا دیکھ چھلی وہاں مجھے راشتھواد کا پارٹ پڑھایا گیا میں نے راشتھوادی میں نے اسی کو پرتیسار کرنے کی کوشش کی میں اس کا پرتیبم بننے کی کوشش کی لیکن سچ بات یہ ہے کہ پچھڑی اور دلیج جاتی کا آدمی چاہے کتنا بھی سدھانتوادی ہو جائے کتنا بھی راشتھوادی ہو جائے کتنا بھی بڑا دیس وقت ہو جائے لیکن اس کی جاتی اس سے کبھی الگ نہیں ہو سکتی اس کو اس کے اسی جاتی انگل سے دیکھا جاتا ہے یہ میں نے ساکچھات انبوہ کیا ہے میں نے دیکھا ہے میں پچھلے سات سالوں سے پچھلے سات سالوں سے سائد ہی کوئی جگہ ہوگی سائد ہی کوئی بڑا نیتہ دگز نیتہ ہوگا جس سے میں نے ہاتھ جوڑ کر ونتی نہیں کی جس سے میں نے ہاتھ نہیں جوڑے جس سے میں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی آپ لوگ میرے نام پر وچار کریے کس بات کے لیے کس بات کے لیے کیول میری گلتی کیا بتائی جاتی تھی تم نے اپنی مرجی سے ایک ہندو میلا کے لیے آندولن کیا ارے بھائی سماج بادی پارٹی کا ایک مسلم نیتہ ایک ہندو لڑکی کو بھگا کے لے گیا اور میں نے اگر آندولن کر دیا تو کوئی پاپ کر دیا کیا ایک ہندو لڑکی اس کو غلط کیا کیا رام برکھ سیادف کے خلاف جوار باگ کا آندولن مجھ پر بلیم کیا جاتا ہے کہ تم منوانی کی تھی ایک گنڈے کو اس کے خلاف آواز بلند کرنا جو جنتہ کے لیے ایک نکسلی پوری اس نے بیلٹ اس نے پوری کھول دی تھی جو پوری ایک نکسلی کولونی بسانے جا رہا تھا اس کے خلاف مورچہ میں نے کھولا تو میں نے غلط کیا کیا میں نے گیارے گاؤں کے پچیس ہجار کسانوں کے لیے آندولن کیا سماج بادی پارٹی کے اس خلاف میں نے بھاجپا کا جھنڈا اٹھایا اور یہ نہیں کہ کیول آندولن کیا سپا سرکار میں میری اوپر گولی چلی میرا ہارٹ ٹوٹا میرا سر پھٹ گیا مجھے میں جندہ ہوں کہ مر گیا ہوں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا مجھے بے اوسی کی حالت میں لے جا کے اور مجھے جیل میں ڈالا گیا میں نے ان گریب کسانوں کو نو سو بیانوے کروڑ روپیہ لڑکے دلایا یہ میں نے غلط کر دیا کیا اس کے بعد میں لگاتار پارٹی کے نتاؤں سے کہتا رہا پارٹی کے نتاؤں نے میری اوپر آروپ لگائے کہ یہ اس نے بہت گلت کام کیا ہے ارے بھائیہ آپ لوگوں کو تو کسان آندولن کے نام سے نفرت ہے ابھی جو دلی میں ہو رہا ہے یہ تو میں نہیں جانتا کہ آپ کو یہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن آپ نے تو جو میرے ساتھ کیا میں تو وہی دیکھ رہا ہوں سپا کے خلاف میں آندولن کیا تھا آپ لوگ بنا وجہ میرے خلاف ہوگے کیوں بھائی کیا گلتی تھی میری یہ میری گلتی تھی کہ میں گریب کسانوں کے لیے آندولن کر رہا تھا ان کے نیائے کے لیے لٹ رہا تھا یہ میری گلتی تھی کیا میں ان کے لیے تین مہینے جیل کاٹ گیا یہ میری گلتی تھی کیا میں نے سماجبادی پارٹی کو جواب دیتے نہیں بن رہا تھا سماجبادی پارٹی کو میں نے بیک فٹ پر کر دیا یہ میری گلتی تھی کیا یہ میں نے غلط کام کر دیا تھا کیا اور ٹھیک ہے اگر میں نے گلت کام کر دیا تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے لگ بگ میں تین مہینے جیل میں رہا ہر دوسرے دن مجھ سے ڈیلی کے سن ملنے آتی تھی اگر میں گلت تھا تو بھائی مجھ سے جیل میں ملنے کے لیے کیوں آتی تھی سنگ کے بہت سینئر موشت لوگ اس سمیہ کے پرانت پرچارک آدھرنی دینیس جی جو بھی پنجاب باجپا کے سنگٹن منتری ہیں اگر میں گلت تھا تو وہ مجھ سے جیل میں ملنے کے لیے کیوں آئے اگر میں گلت تھا تو سادوی نرنجن جوتی جی سنٹرل میں منشٹر ہیں وہ مجھ سے جیل میں ملنے کے لیے کیوں آئیں اگر میں گلت تھا تو راجو بھائیہ ایس پی سنگھ بھگیل رام سنکر کا ٹھےریا جی اور نہ جانے کتنے سیکڑوں باجپا کے نیتا جو مجھ سے جیل میں ملنے کے لیے آئے اور جو مجھ سے کہتے تھے کہ آپ نے سماجوادی پارٹی کے خلاب بہت اچھا کام کیا آپ نے گریب کسانوں کے حق میں بہت اچھا کام کیا ہے یہ میں نے غلط کیا کیا اگر میں غلط تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے اس سمیں جو پردیس ادیقش ہیں سریمان سوتنتر دیو سینگ جی اگر میں غلط تھا تو کیوں مجھے بھائی کیوں مجھے آسواسن دیا ہم آپ کے آندولن میں سہباغتہ کریں گے حالانکہ سہباغ کیا نہیں میرا ساتھ دیا نہیں میں نے اپنے دم پر اس پورے آندولن کو چلایا مجھے اور بھی پارٹیوں کا سیوگ تھا لیکن میں نے بھارتی جنتہ پارٹی کو جھنڈے کو میں نے غلط کام کیا کیا جب میں جیل کے اندر تھا تو بھارتی جنتہ پارٹی کا کارکرتہ ہونے کے کاران میں نے راحل گاندی کے کارکٹرم کو منہ کر دیا تھا کہ راحل جی جیل میں مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گے تو میں نہیں ملوں گا کیسا جنون سوار تھا میرے اندر یہ میری گلتیاں تھیں آج میں سویکار کرتا ہوں کیونکہ بھائی میں پچھڑی جاتی کا آدمی ہوں میں آتی پچھڑی بہت چھوٹی جاتی سے آتا ہوں آپ بڑے لوگوں کا سنگٹھن ہیں دکھ آج مجھے اس بات کا ہے کہ جس چیز کا احساس مجھے بائیس سال پہلے انیس سو نینیانوے میں نے ہوا جب میں ودیارتی پرسد کا ایک روپے کی رسیت کٹا کر سدس سے بنا تھا اس بات کا دکھ مجھے آج بھیقت کرنا پڑ رہا ہے میں نے اپنا پورا کیریئر میں نے اپنی پوری جندگی تباہ کر دی میں پچھلے سات سال سے کیول ایک ہی چیز تو مانگ رہا ہوں کیا مانگا میں نے کیول اتنا ہی تو مانگا تھا کی بھائی میرا سماجن کر لیجئے کبھی مجھے لکھنو کے لئے کہا جاتا تو میں لکھنو بھاگتا تھا کبھی مجھے کہا جاتا تو دلنی میں پھلا نہیں تا اسے ملو میں ان سے ملتا تھا تین تین پردیس ادیقش پدل گئے تین ابھی تو چوتھے پردیس ادیقش ہیں لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی کتنے پردیس پرواری ابھی تک بدل گئے بات پاکے میں نے سب سے اپنی بات کہی لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی میری سب سے مکھے مانگ یہ تھی کہ میرے اوپر سماجوادی پارٹی سرکار نے یہ آپ بھی تو کہا تھا بھائی جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی تو کارکرتاؤں سے مقدمیں باپس لیے جائیں گے جن کارکرتاؤں پر فرجی مقدمیں ہوں گے جن کارکرتاؤں پر راجنیتک دویس کے کارن جو مقدمیں لگے ہوں گے وہ باپس لیے جائیں گے تو میں نے ایسا کر کے آپ لوگوں کے سامنے ونتی کیا میں نے اپنی ناک سبروں کو سامنے رگڑی اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے سب سے اپنی بات کہی میں مکہ منتری کسیم مہوریہ جی اس سمیے کے عدیقس تھے ان کے سامنے کئی بار میں نے یہ ویسے رکھا کہ آپ یہ مقدمیں واپس کر لیجئے میں نے کئی بار اس کے بعد مہندر پانڈے جی عدیقس ہو گئے تو میں بار بار میں فائل بنا کے لے جاتا تھا بڑی مشکل سے مجھے ملنے کا سمیے ملتا تھا لیکن میری بات ہر بار سن کے انسنی کی گئی میں مانی سنیل بنسل جی سے کئی بار ملا ایک بار نہیں میں کئی بار ملا اور میں ہر بار میں نے کہا جب میں پہلی بار ملا تھا تو میں کوڈ کرنا چاہوں گا آج سننا پڑے گا بنسل جی آپ کو بھی سننا پڑے گا آپ میرے عدیقاری تھے میں آپ کا بہت سمبان کرتا تھا ایک عدیقاری کے ناتے لیکن میرے دل میں جو درد ہے نا وہ بھی سننا پڑے گا مانی سنیل بنسل جی نے میری فائل یہ کہتے ہوئے فیک دی کہ یہ تیرے پرسنل مقدمیں ارے بھائی میرے پرسنل مقدمیں کیسے ہو گئے میرے پرسنل مقدمیں تو یہ ہوتے کہ جب میں کیول اپنی زمین کیلئے لڑا ہوتا تو میرے پرسنل مقدمیں ہوتے بنسل جی اگر میرا کسی پڑوسی سے جھگڑا ہوتا تو میرے پرسنل مقدمیں ہوتے آدھرنی بنسل جی آپ نے میری فائل فیک دی مجھے بہت دکھ ہوا میں روتے روتے آپ کے کمرے سے باہر نکلا تھا لیکن ساڑھے چار سال میں میں نے چالیس بار آپ سے ملنے کی کوشش کی مجھے کبھی آپ نے سمیہ نہیں دیا دکھے وکھے لکھے کبھی میں آپ کے پاس تک پہنچ بھی گیا میں آپ کو فون بھی کرتا ہوں تو آپ کے جو سیوگیوں فون اٹھاتے ہی پوچھتے ہیں کہ بتائیے کیا کام ہے میں کہتا ہوں بھائی صاحب سے ملنا ہے کہ نہیں ہم کو بتائیے کیا کام ہے تو بھائی یہ تو نہیں چلے گا آپ سے مجھے بات کرنی ہے آپ کا سیوگی آپ کی جگہ تو نہیں لے سکتا بہت دکھ ہوتا ہے مجھے کہ میں نے اتنا سمیہ آپ کے پارٹی میں برباد کیا یا پھر کیا کیا میں نے تو اپنا پورا کیریہ چوبٹ کر لیا لیکن بانسل جی آپ سے مجھے ویسے سنا راج کی ہے میں سنگ کے سنسکاروں میں پلا بڑا کاری کرتا ہوں میں میں کوئی ایرا گیرا نتھو گیرا کہیں سے اٹھ کے چلا آیا کسی دوسری پارٹی سے باجپا میں آ کے سامنے لگیا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں اسی لئے میری آج جو بھاسا سیلی ہے نا آج کی میری بھاسا سیلی سیمیت ہے کل کی کیا ہوگی وہ کل جانے میں آپ میری اپی اکچھا کرتے رہے میں نے ٹکٹ مانگا آپ نے نہیں دیا میں نے میں ٹکٹ مانگا آپ نے نہیں دیا میں 2017 میں دمداری سے ٹکٹ مانگا آپ نے نہیں دیا ٹھیک ہے آپ نے ٹکٹ نہیں دیا کوئی بات نہیں لیکن آپ میری بات تو سنیے میں کیول بنسل جی کو کوڈ نہیں کر رہا ہوں میں پوری پارٹی کو کوڈ کر رہا ہوں یہ بات میری پوری پارٹی کے لیے آج میرا یہ حال ہے میں بھارتی جنتہ پارٹی میں بہت سارے دائیت پر رہا ہوں آج میرا یہ حال ہے تو باقی اور کر کرتا ہوں کا کیا حال ہوگا یہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے ہم کسی عدیقاری کے سامنے ہیں تو وہ عدیقاری ہماری بات کی والن سنا نہیں کرتا بیجت کرتا ہے وہ الگ ہمارے کوئی کام نہیں ہوتے اور میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کار کرتا ہونے کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں پیسے دے کے اپنے کام کرائے ہیں وہ بھی جنوئن کام یہ کہتے ہو مجھے بہت سرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ میرا بیوار اس طریقے کا نہیں رہا لیکن بھئی کیا کروں اگر آپ کو کام کرانا ہے تو پیسے دینے پڑھیں گے یہ بیوستہ ہے آدھرنی یوگی جی کو بہت برا لگے گا لیکن لگے کوئی جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے ان کو آرک چھن کی ضرورت ہے ان کو ان سوچے جاتی کے آرک چھن ملنا چاہیے لیکن ہر بار جتنی بار میں نے ان سوچے جاتی کہ آرک چھن کی بات کی کیونکہ ابھی میں سات سال سے اپنا بیجت تھی اپمان سہرہ تھا اب میرے اپمان کی پرا کاشتہ ہو گئی تو اب اس سے زیادہ مجھے برداست نہیں ہے آنے والے دنوں میں میں جو بھی فیصلے کی ہیں پہلے بھی جو فیصلے کی پہلے پہلے کی تھے میری بات سن کر جو جمینی کار کرتا بھاج پا کے ہیں ان کو بہت دکھ ہوا ہوگا کیونکہ بھائی میں بھی جمین سے یہاں تک آیا ہوا کار کرتا ہوں آپ بھی جمینی کار کرتا ہو لیکن میرے دل کا درد آپ لوگوں تک مجھے پہنچا نہ تو اس کا یہی مادم تھا